بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بچرہ لی صدری ویسر لی امری وحلل قتم مل لسانی افتہ ہو قولی عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر آپ کی سال اول کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نصر سے ہے اور آج کا سبق ہے سفارش جس کے مصنف ایمر دیمکاسمی ہیں تو ایمر دیمکاسمی کے بارے میں تھوڑا سا تعرف ایمر دیمکاسمی ایک معروف شاہ افسانہ نگار عدیب اور صحافی تھے ان کے اصل نام احمد شاہ تھا ایمر دیمکاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا اور وہ ظلہ خوشاب میں پیدا ہوئے احمد دیمکاسمی مختلف اوقات میں روزنامہ نکور نکوش سویرہ کے مدیر رہے اور فقاہیہ کالمنگاری بھی کرتے رہے وہ ترقی پسند تحریک کے سرگرم رکن رہے اور سیکرٹری جنرل کی اوزے تک پہنچے عدب کی خدمت میں عالی کارکردگی پر صدر ایوب خان کی طرف سے انہیں صدارتی اوارڈ بھی دیا گیا کیونکہ وہ افسانہ نگار بھی تھے تو ان کے کچھ افسانی مجموعے جن میں چوپال بگولے طلوع و غروب سیلاب و گرداب آنچل سناٹا بزارے بازار حیات بغیرہ اس علاوہ وہ ایک معروف شاعر بھی تھے تو شیری مجموعے رمجم جلال و جمال شولہ گل دشت وفا بغیرہ احمد عیم قاسمی نے شاعری اور افسانہ نگاری کے علاوہ سنجیدہ تنقیدی مغامین بھی لکھے ان کے کالموں کا مجموعہ کیسر کیاری کے نام سے بہت مشہور ہوا یہ سبق سفارش ان کے ایک افسانوں کے مجموعے کپاس کا پھول چلیا گیا ہے اور یہ سبق ایک ایسے ایسے لوگوں پر تنز ہے جو انسانی ہمدردی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر ان کے دعوے عمل کا روپ دھارنے سے کاثر رہتے ہیں اور یہ کہانی میں ایک کردار ہے جو بابو کا ہے پڑا لکھا انسان ہے تو پڑے لکھے یا تعریم یا آفتہ انسان بظاہر تو بہت باخلاق اور با کردار اور محضب نظر آتے ہیں مگر خلاقوں کردار اور عصاروں ہمدردی کے اعتبار سے وہ بہت خودغرص اور چھوٹے قد کے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں یہی بات ان کے اس سبق میں دکھائی گئی ہے احمد دیم کاسمی نے سفارش سبق جو ہے وہ کپاس کا پھول سے لیا ہے اور یہ سفارش بھی ایک افثانہ ہے سنف کے تبار سے اس سبق ایک افثانہ ہے تو شروع کرتے ہیں احمد دیم کاسمی لکھتے ہیں محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر تین چار تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی دانگا نہیں تھا مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے اچانک میں نے فیقے کوچوان کو اپی طرف فاتح دیکھا تو پکارا بھئی فیقے تانگا کہاں ہے تانگا لاؤنا تو یہ سبق کا آغاز ہے سب سے پہلا اقتباس ہے اس سفارے سبق کا اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو زندگی میں اتفاقات سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو بہت جلدی ہو کہیں پہنچنے کی تو اس دن آپ کو سواری ملنا مشکل ہوتی ہے اور عام دنوں میں آپ دیکھیں تو چوک میں یا گلی کے نکر پر اکثر سواریاں خالی ہوتی ہیں اور آپ کو آوازن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اسے اتفاقات کہیں یا اسے آپ قدرت کا ایک اتفاق یا حادثہ کہیں کہ محلے کی بڑی وہ لکھ رہے ہیں کہ جب انہیں کہیں جانا تھا تو عام معمول میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بڑی گلی کے نکر ہے وہاں پہ تین چار تانگے خالی کھڑے ہوتے ہیں کہ سواری کے انتظار میں لیکن اس دن جس دن ان کو جانا تھا جلدی بہت تھی تو کوئی تانگہ میں نہیں تھا کہ جو تانگے آ رہے تھے وہ سواریوں سے بھرے ہوئے تھے لدے ہوئے تھے اور انہیں انتظار کرنا پڑا تو اچانک اپنی طرف فیقے کوچوان کو آ دے ہو تو دو کردار اس میں ابھی طرح مصنف نے سٹارٹ میں شروع میں سبق ابداع میں ہمیں دکھائے ہیں فیقہ کوچوان اور دوسرا وہ مصنف ہے جو بابو جی کا کردار ادا کر رہے ہیں تو فیقے کوچوان اپنے طرف آتے دیکھا تو پکارا بے فیقے کا تانگہ کہاں ہے تانگہ لاؤنا تانگہ تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے فیقے نے جواب دیا تو جس کے تانگے پہ اکثر وہ سفر کرتے تھے اس کا نام فیقہ تھا اور آج اسے تانگہ نہیں جوڑا تھا میں نے دیکھا کہ فیقہ کوچوان جو کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا اس نے آج شیب بھی نہیں بنوایا تھا اس کی آنکھیں بھی سن میں سے محلوم تھی اور بوٹی کی طرح صرف ہو رہے تھے تو آن روٹین میں جب بھی کوئی گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کاج پہ تو وہ اپنے روٹین میں تیاری کر کے نکلتا ہے ایسا لباس پہنتا ہے نہاتا ہے شیب کرتا ہے تو اس طرح فیقہ کوچوان بھی جب گھر سے نکلتا تھا تو شیب بنواتا تھا لیکن آنکھوں میں سرما پہنتا لیکن آج نہ اسے شیب بنوائی تھی اور آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا اور وہ صرف لکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی آنکھیں سرکھونے کا دو مطلب ہے یا تو نیند پوری نہ ہو یا پھر بہت پریشانی ہو پریشانی وقت گزرا ہو نیند نہ آئی ہو تو کہا کیا بات ہے فیقہ میں نے پوچھا وہ بولا بابو جی ایک کام ہے ہاں کہو ہاں ہاں کہو میں نے کہا کام یہ ہے بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں فیقہ بولا اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے آنکھ چلی گئی ہے مطلب آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا اوہو مجھے دکھ ہوا کیسے گئی کیا کوئی حادثہ ہوا جی نہیں فیقہ کے چہرے پر بولپن کا چینٹہ پڑ گیا یہ جو ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھے نہیں ہیں اور مہن مزدوری گرتے ہیں یہ لوگ اس طرح اس افثانے میں دکھا گیا ہے کہ یہ اندر بہار سے ایک ہوتے ہیں ان میں کوئی مکاری ایاری نظر نہیں آتی جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے اس لیے اس طرح کا کردار فیقہ ہے اس کا لکھا گئے وہاں کہا کہ نہیں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوا اور فیقہ کے چہرے پر بولپن کا چینٹہ پڑ گیا چینٹہ پڑ گیا مطلبہ اس کے چینٹہ پہ بڑی مصومیاں سی تھی بھولا سا لگ رہا تھا جب وہ یہ بتا رہا تھا لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا آپ تو جانتے ہیں آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار تانگے پر بیٹھے ہیں تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ میں سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا بابا نے یہ سرما لے آیا اور ہم بتایا کہ اس نے اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی حکیم نے خدای رسول قسم کھا کے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامل کے دن مجھے گردن سے پکڑنا ہے اب اس اختواس میں وہ بڑے بولپن سے بتا رہا ہے بڑے معصومے سے کہ اس کا بابا اس کی آنکھ ایک آنکھ کی بنائی ختم ہو گئی ہے وہ بتا رہا ہے کس طرح سے آنکھ کی بنائی ختم ہوئی وہ بتا رہا ہے کہ آنکھ لال تو پہلے ہی رہتی تھی مطلب اس میں کوئی نظر کا مسئلہ تھا کمزور پہلے ہی تھی اور پانی بھی بہتا رہا تھا آنکھ میں کس خرابی تھی اس کا علاج ہوئی تھا آپ تو جانتے کہ آپ اب وہ بتا رہا بابا جی کو کہ بابا جی آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں آپ دیکھا ہوگا کہ ان کی آنکھ سے پانی بھی بہتا تھا آنکھ لال بھی رہتی تھی تو حادثہ کیسے ہوا کہ مصری شاہ میں بابا جب گزرا تانگے پر تو ایک حکیم ایک سرما بیج رہا تھا یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے ہم بھی اب سفر کرتے ہیں خاص کر یہ لوکل بسج جو ہوتی ہیں جو دور دراز نہیں بلکہ قریبی ساتھ اردگرد کے جو قریبی گاؤں ہیں اس طرح جاتی ہیں لوکل بسیں تو اس میں اکثر یہ چھوٹی موڑی چیزیں بیچنے والے چڑھ جاتے ہیں جس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی دانتوں کا علاج کا منجن ہوتا ہے یا آنکھوں کا سرما ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں تو یہ بھی وہی بتا رہا ہے کہ حکیم ایک سرما بیج رہا تھا بابا یہ سرما لے آیا اور ہم بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جو اس کی آنکھ لال رہتی تھی سرما بیچنے والے میں بتایا کہ جب وہ یہ سرما استعمال کرے گا تو اس کی آنکھ جو لال رہتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آنکھ پر پانی بیتا وہ بھی نہیں بہے گا اور اس کی لالی بھی جاتی رہے گی حکیم نے خدا رسول قسم کھا کے یہ کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامہ کے دن مجھے گردن سے پکڑا اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ قیدار جو مصنف احمد عزیم قاسم نے دکھایا ہے کہ لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں جھوٹی قسم اٹھانے سے دریگ نہیں کرتے ہیں تو یہ اس وقت بیچنے والا جو ہے یہ بھی روٹین میں قسم کھا کے اپنا مال بیچتا ہے تو اس نے مال بیچا ہے اور صاحب یہ بھی کہہ دیا کہ خدا رسول قسم اٹھائی اور صاحب کہا کہ اگر نہ ٹھیک ہو تو قیامہ کے دن مجھے گردن سے پکڑا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ لوگ عام حالات میں باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو قسم ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ عام لوگ سانس لیتے ہیں پانی پیتے ہیں یہ قسم اٹھانا چھوٹی قسم اٹھانا گناہ ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اپنا مال جو تم لوگ بیچتے ہو قسمیں اٹھا کے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو خرید و فروخت میں قسم سے باز رہو وہ مال بکوا دیتی ہے پھر اسے مٹا دیتی ہے تو اس حدیث کے مطابق یہ جو مال قسم اٹھا کے بیچتے ہیں خدا رسول کی جھوٹی قسمیں یہ جھوٹی قسم سے مال تو بک جاتا ہے اور اسے نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ نفع ختم ہو جاتا ہے اس سے برکت نہیں جاتی ایسے مال میں جو جھوٹی قسم سے مال بیچ کے مال کمایا ہے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس سے وقتی طور پر تو منافع مل جاتا ہے نظر آتا ہے لیکن اس منافع میں اس روپے پیسے میں برکت نہیں ہوتی وہ جس طرح سے آیا ہے اس طرح سے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسے چھوٹ چھوٹی بات پر قسم نہیں اٹھانا چاہیے تو میں نے بھی آگے لکھ رہے ہیں اقتباس میں کہ میں نے بھی کہہ دیا کہ حکیم خدا رسول کے بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لے اب یہ بھی ایک ایسا طبقہ بھی ہے معاشرے کا جو دوسرا چھوٹی قسم بھی اٹھاتا ہے تو ان کی سو یا ان کے ایمان کے مطابق اس نے قسم کھائی ہے خدا رسول کا نام لیا ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا تو فول اس کے بعد میں یقین کر لیتے ہیں اور یہ کرنا بھی ایسا ہی چاہیے اما نے بھی یہی صلاح دی صلاح یعنی مشورہ تو اب یہ فیقہ بتا رہا ہے کہ میں نے بھی بابا اسے کہا کہ یا وہ خدا رسول کا نام لے کے قسم اٹھا کہ اس نے آپ کو سنمت دیچا ہے تو آپ یہ لگا لیں شک نہ کریں اور فیقہ کی ماں نے بھی یہی کہا کہ ہاں یہی مشورہ دیا کہ صحیح ہے اس نے لکمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑا اور آنکھ میں سلائی پھیل لی یہ بڑے سادہ لوگ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں سادہ لوگ ہیں کہ حکیم لکمان جو حکمت بڑا نام ہے اس کا نام لے کر اس نے اس سرمے کی اکسلائی آنکھ میں لگا لی بس پھر کیا تھا بابو جی قسم کھا کر کہتا ہوں جب سے اب تک آنکھ لگی ہو بابو جی آپ تھک تو نہیں گئے سگڑ والا کی پرسی اٹھا لاؤں اب کہاں جب سے اس نے اس سرمے کی اکسلائی لگائی ہے اس وقت سے اب تک آنکھ لگنا نیند نہیں آئی سکون نہیں آیا اگر سکون ہوتا تو نیند آتی تو نیند آئی نہیں بڑی بچینی اور تکلیف رہی ہے اور پھر اس کی معصومیت کہ وہ اپنی اتنی بڑی پریشانی کے باوجود بابو جی کے لئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھڑے پھر تھک گئے ہوں گے میں آپ کے لئے کرسی لا دیتا ہوں اور کرسی مطلب جو سگرٹ بیچنے والا یہ دکان ہے وہاں سے کرسی اٹھا کے آپ کو دیتا ہوں اسے بیٹھ جائیں اس سے فکر مجھے ایسا لگا جیسے اسے چوڑے چکلے سینے پر گھڑے کا حیران سر رکھا ہوا ہے میں نے کہا تم بھی حد کرتے ہو فکر اب آگے بھی کہو نہ تو اتنی معصومیت سے اس نے جو یہ اصطبال کیا ہے تو مصنف کہہ رہا ہے کہ بابو جی نے جواب دیا بابو جی نے کہا کہ نہیں تم بھی حد کرتے ہو تو تم پریشان ہو اور میرے لئے کرسی لانے کی بات کرتے ہو تو یہاں پہ مصنف یہ لکھتا ہے کہ اس سے فکر مجھے ایسا لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گھڑے کا حیران تھا کہ اتنا بڑا طاقتور انسان ہے جسم بھی فزیکلی مضبوط ہے پہلوان لگتا ہے لیکن پھر بھی جیتی معصومیت سے وہ کہہ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک گھڑے کا حیران چہرہ اس کے سر پہ اس کے جسم پہ رکھ رہا ہے یعنی اس کا فکر کا چہرہ تو اس وقت بہت ہی معصوم لگ رہا تھا اور بڑی پناہیت تھی اس میں فکر کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی ممنونیت کہتا ہے شکر گزاری شکر گزاری کہ بابو جو پر لکھا انسان ہے اس نے اسے محبت سے خلوص سے بات کیا اس کی تکلیف کی وجہ پوچھی ہے تو بہت ہی شکر گزار ہو رہا ہے تو بولا بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے راک تو چیخ چاہ کے گزار دی پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکھٹھے ہوئے تو ان میں اسے چچا شیدے نے کہا کہ پوس کے ڈھوڑے پانی میں اُبالو اور اسی پانی میں اسے آنکھ دولو دوئی پر بابا اس طرح تڑتا رہا پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ اُبال کر باندھو باندھا اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو آنکھ کا دیا تو بجھ گیا ایک معاشرتی رویہ کی نشان دہی ہے یہاں پہ کہ ہمارے معاشرے میں سیلف میڈیکیشن کی آردھا لوگوں لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں چھوٹی موٹی بیماری میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں اپنے دیسی ٹوٹ کے عزماتے رہتے ہیں اور جب وہ سارے ٹوٹ کے کام نہیں کرتے اور اتنے دیرے میں مسئلہ جو بھی ہوتا ہے میڈیکلی وہ اور بھڑ جاتا ہے تو جب ان کے بس میں نہیں رہتا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھیات نہیں ہے معاشرے کی معاشرے کی رویہ بھی صحیح نہیں ہے ایکشلی اکل مندی تو یہ ہے کہ محضب معاشرہ یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے اب اگر میڈیکلی تو مسئلہ ہے تو ہمیں سیدھے ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں کسی مسئلہ ڈاکٹر کے پاس یہ چھوٹے موٹے محلوں میں جو کلینک کھول کے بیٹھے ہیں کمپارڈر ٹائپ ان کے پاس نہیں کمپارڈر کے پاس نہیں بلکہ صحیح ایم بی بیس ڈاکٹر کے پاس اس کی پیکٹس ہو اس کے پاس جانا چاہیے اور پھر ہی ہم مسئلہ کا حل ڈونڈ پاتے ہیں تو یہ معاشرے جو بھی یہ دکھایا ہے دوسرا یہ کہ جاننے والے واقفکار عشدار دوسرہ باب وہ اپنے دیور پہ جو ہیں اس بیمار پہ سماتے ہیں کرتے ہیں وہ سارا کچھ ہمدردی کے لئے ہیں انہیں ہمدردی آ رہی ہوتی ہے کوئی انسان مشکل میں تکلیف میں اس کی تکلیف یا مشکل کا مذابہ ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے اس مشکل سے باہر آ جائے اس لئے وہ مختلف مشرے دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ مختلف دیسی ٹوٹکے عزمائی جاتے ہیں جو اکثر اوقات اس تکلیف یا مسئلے کو بڑھا دیتے ہیں اس کو کم نہیں کرتے تو یہ ہی بتا رہا ہے فیقہ کوچوان کہ رات تو اس طرح تکلیف میں چیختے روتے گزر گئی اور صبح جب دوسرے محلے داروں کو پتا چلا تو کہا کہ محلے کے سارے کوچوان اس کے باپ کے پاس اکٹھے ہو گئے اس کا حال وال پوچھنے اس کی تیمارداری کرنے اور وہیں پہ ایک کوچوانس کا نام چچا شیطہ تھا اس نے یہ مشروع دیا کہ پوسٹ کے ڈوڑے پانی میں اُبالو اور پھر اس پانی سے آنکھ دولو ٹھیک ہو جائے گی تو فیقہ کے باپ نے یہی کیا لیکن کہہ رہا ہے کہ تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور پھر کسی اور نے مشروع دیا کہ پالک کا ساگ اُبال کر باندھو پالک کا ساگ اُبالو اور اس کو آنکھ پہ باندھو کہہ وہ بھی کیا اس سے کچھ فرق نہیں ہوئی تو یہ دیسی ٹوٹکے کرتے رہے تب اس کے باپ نے کہا کہ اب کیا جتن کرتے ہو کیا ہیلے بہانے کرتے ہو اب تو میری آنکھ کی بنائی ختم ہو چکی ہے اس سے کسی ٹوٹکے سے ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے گھر میں تو پرس پڑ گئے بابو جی پرس کہتا ہے کہ کوہرام مچ گیا وابِ لا رونا دونا شروع ہو گیا جب اس کی آنکھ جب اس کے باپ نے کہا کہ باپ نے کہ میری آنکھ چلی گئی ہے اس کی بنائی بلکل ختم ہو گئی ہے تو اب کوئی اُبید نہیں تو اس کے گھر میں روان دونا شروع ہو گیا کوہرام مچ گیا اسے ایک ہسپتار میں لے گئے پھر دوسرے میں لے گئے دونوں میں جگہ نہ تھی ہمارے ہفتالوں کا یہی حال ہے کہ گورنمنٹ کے ہفتال ہیں اکثر اوقات اس میں واقفیت ہو تو آپ کام ہوتا ہے ادروائز آپ کو صرف خوار ہونا پڑتا ہے اور پھر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو خوار ہونے کی آت نہیں ہیں بے صبر ہیں برداشت نہیں ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خود لیٹ پہنچتے ہیں دیر سے پہنچتے ہیں اور آکے پھر جلدی ڈال دیتے ہیں وہ کوش ہوتی ہے جو پہلے سے کھڑے ہیں ان سے بھی آگے جا کے اپنا کام کروا لیا جائے تو یہ بھی ایک معاشرہ رویہ دکھا گیا ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ ایک ہسپتار میں گئے پھر دوسرے میں گئے رش اتنا ہے ہسپتاروں میں کہ وہاں پہ باری نہیں جلدی آتی تو دونوں ہسپتاروں میں گئے کہ دونوں میں جگہ نہیں ملی دوپہل کو راجگرد کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میو ہسپتار میں چوکی دار ہے اس کی تفارس جگہ تو مل گئی پر برانڈے میں وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور اب تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی تو یہ بھی کہ جب اتنا رش ہوگا اس تالوں میں تو ڈاکٹر نرسوں جو ڈیوٹی پہ ہیں وہ ہر کسی کو پروپرلی اٹینڈ نہیں کر پاتے اور اتنے رش میں اس ہی کی بات سنی جاتی ہے جس کی کوئی سفارش ہو جس کو کوئی جاننے والا ہو تو یہی بتا رہا ہے افیقے نے کہا کہ صبح سے دو اس تالوں پھر کے آگے لیکن کہیں بھی کوئی بات نہیں سنی گئی اور دوپہر ہو گئی اور دوپہر کو جو ہے وہ ایک کوچوان جو واکر تھا اس نے بتایا کہ میو ہسپتال جو ہے لاہور کا وہاں پھر اس کا سالہ جو ہے وہ چوکی دار ہے تو شاید اس کی سفارش سے کوئی کام بن جائے تو کہہ رہے وہاں گئے تو اس کی سفارش سے اتنا ہوا کہ جگہ مل گئے لیکن برانڈے میں برانڈے میں ان کو بیٹھنا پڑا اور پھر کہہ رہا ہے کہ شام تک نہ کوئی ڈاکٹر اور نہ ہے کوئی نرس نے آکے پوچھا ہاتھ نہیں پوچھی اٹینڈ نہیں کیا وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے آپ صاحب لوگ ہیں یہ دیکھئے ہاتھ بانتا ہوں میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے کہہ دیجئے کہ صدیقہ امریز کو ذرا سا دیکھ لے صدیقہ امریز یہ نام ہے فیکہ کے باپ کا جو کوچوان ہے تو یہ تنسا کردار ہمیں دکھایا گیا ہے تو یہ اب فیکہ جو ہے اتنی اپنے طور پر جو کوشش کر سکتا تھا جو اس کے بس میں تھا وہ انہوں نے کیا اب وہ بے باس ہو گئے ہیں ان کے بس میں کچھ نہیں تو اب وہ بابو جی سے سفارش کرنے ہوں کہہ رہا ہے وہ سمجھتا ہے تپڑا لکھے لوگ جو ہیں ان کے واقف ہوتے ہیں اور یہ کام کر دیں گے تو اس نے التجاہ کی ہے بابو جی سے پھر وہ چل کے کس سے کس ڈاکٹر کو کہہ دیں کوئی واقف ہو تو اس طرح سے اس کا کام جو ہے اس کے باب کو چیک اپ مل جائے میں نے کہا وہاں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عبدالجباب ان سے میرا سلام کہو کام ہو جائے گا نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا ایک صدق مجھے ایک دعوت میں جانا ہے نام یاد کر لو ڈاکٹر عبدالجباب آپ یہ بھی دیکھیں اس طرح سے کہا کہ پڑے لکھے لوگ جو کلی آفتہ لوگ ہیں وہ ظاہری طور پر باقردار اور بڑے ہمدرد نظر آتے ہیں لیکن حقیقل میں وہ خود غرض لوگ ہیں وہ کسی سے کام اپنے سے جو کم درجے کا آدمی ہے اپنے ہم پڑنا ہو تو اس کے تو اس کے چل پڑتے ہیں لیکن جو ہم پڑنا نہ ہو اسے کام کو ٹال مٹول کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں اتنی اہمیت نہیں لیتے اتنی کی دینی چاہیے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بارے معاشرے میں انسانیت کا فقدان ہے آدمیت نظر نہیں آتی آدمی تو بہت ہیں لیکن آدمیت نظر نہیں آتی تو گابو جی نے کہا کہ ہاں ایک ڈاکٹر ہے واقف تو تم جا کے اسے بات کرو میرا نام لے کے بات کرو اس ڈاکٹر اب تو جببار ہے اور اپنا کیا بتایا کہ میں ایک ضروری دعوت میں جا رہا ہوں حالانکہ یہاں پہ اپنی دعوت ڈلے کر دینے چاہیے تھی دے سے پہنچ جاتا زیادہ انسانیت کا تقالی یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہسپتال جا کے اس کے بات کو چیک اپ کروا رہا تھا تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ اور میں نام لیلنا ڈاکٹر اب جببار سے ملنا وہ کام ہو جائے گا فیکہ میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا پھر مجھے ایک خالی تانگہ مل گیا جب تانگہ میں ہسپتال کے صدد دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں دیکھا کہ فیکہ ایک چوکی دار سے باتیں کر رہا ہے ظاہر ہے پھر اور جببار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا ایک بار جی میں آئی کہ افتال جا کر جببار صاحب سے کہہ دوں مگر اب تانگہ آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی تو یہاں پہ مصنف لکھ رہا ہے کہ بابو جی کوئی تانگہ مل گیا اس پر سوار کر کے جا رہے تھے تو وہ جو تانگہ پہ سوار کو جا رہے تو راستہ راستہ میوں ہسپتال پڑتا ہے تو میوں ہسپتال کے سامنے سے اب گزرے تو تانگہ میں بیٹھے دیکھا کہ فیکہ جو ہے وہ گیٹ کے چوکی دار سے کچھ کہہ رہا ہے تو اپنے طور پر سوچا کہ ظاہر ہے انہوں نے ویجا اس فارش کر کے روڑ ابت جببار کا پوچھ رہا ہوگا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ خود پہنچ جائے گا خود اتر نہیں کوشش نہیں کی حالانکہ ذہن میں آیا کہ ایک بار مجھے یہاں رکھ کے افتال راستے میں ہی چونکہ تھا تو افتال جببار سے جا کہہ دینا چاہیے اور انسان کا تقاضہ بھی یہی نہ کہ اب راستہ افتال پڑتا ہے خود ساتھ جا کے جب ڈاکٹر کو ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں خود غرضی اپنا کام زیادہ اہم ہے دوسرے کام اتنا اہمیت کا حامل نہیں سمجھتے اس ویسے رکنا مناسب نے سمجھا اور ساہ یہ بھی کہ دیر ہو رہے تھی بابو جی کو اس لئے بابو جی رکے نہیں اور تانگیں بیٹھ کے آگے نکل گئے آج ہم نے سبق شروع کیا ہے سفارش نیکسٹ لیکچر میں بھی انشاءاللہ اس سبق تشریح کریں گے آج انہاں کافی ہے اللہ